اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوں آپ کے خدمت میں اپنا پروگرام لے کر پچھلی نشست میں ہم بات کر رہے تھے کہ شیطان کے عزائم و مقاصد کیا کیا ہیں ان میں سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ شیطان کا ایک بڑا مقصد اور سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے انسان کو کفر یا شرک میں مبتلا کر دے اور دوسرا مقصد ہم نے بیان کیا کہ اگر کفر اور شرک میں مبتلا نہ کر سکے تو شیطان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان سے گناہوں کا ارتکاب کروائے آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیطان کے اس کے علاوہ اور کیا کیا عزائم اور مقاصد ہیں تیسرا مقصد شیطان کا یہ ہے کہ شیطان ہر خیر اور بھلائی کے کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے دیکھیں یہ شیطان کے مقاصد میں داخل ہے آپ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہیں گے کوئی بھی بھلا کام کرنا چاہیں گے نیکی کا کام کرنا چاہیں گے تو شیطان کوشش کرے گا کہ آپ کو اس بھلے کام سے نیک کام سے اچھے کام سے روک دے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اسلام کے راستوں پر بیٹھ جاتا ہے اسلام پر چلنے والا جب اسلام کے راستے پر گامزن ہوتا ہے چلتا ہے تو شیطان ان راہوں پر بیٹھا رہتا ہے تاکہ اس کو اسلام کے راستے پر چلنے سے روک سکے جب انسان اسلام قبول کرتا ہے اگر وہ خاندانی مسلمان نہیں ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو شیطان اس کو بہکاتا ہے اپنا قدیم مذہب چھوڑ دوگے پھر انسان اگر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیتا ہے پھر جب وہ ہجرت کرنا چاہتا ہے تو شیطان پھر اس کو بہکاتا ہے تم ہجرت کروگے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دوگے اپنے گھر بار کو چھوڑ دو گے تمہاری زمین کوئی اور ہڑپ لے گا تمہارے گھر پر کوئی اور قبضہ کر لے گا ایسا مت کرو اگر انسان اس کی نافرمانی کرے یعنی اس کو جھڑک دے اور ہجرت کر لے پھر دوسرے عامال جب وہ کرتا ہے تو وہاں پہنچ کر شیطان بیکاتا ہے کہ تم ایسا کرو گے یہ مت کرو مفہوم ہے حدیث کا کہ اگر انسان ہر موقع پر اس کو جھڑکتا رہے اس کی نافرمانی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ جب وہ مرے تو پھر اس کو جنت میں داخل کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آیا تو شیطان کا کام ہے ہر بھلائی سے ہر نیک کام سے روکنا اس لیے میرے بھائیوں تب ہی بھی اگر ہم اچھا کام کریں اور ہمارے دل میں اس طرح کا وسوسہ پیدا ہو کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے سستی پیدا ہو سستی لاحق ہو اور مختلف خدشات کا وہم ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ شیطان اپنی چال چل لہا ہے شیطان ہمیں اس اچھے کام سے اس نیک کام سے روکنا چاہتا ہے لہذا فوراں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور وہ نیک کام ضرور کرنا چاہیے تاکہ شیطان زلیل و رسوہ ہو جائے اور اسے ناکامی و نامرادی ہاتھ لگے شیطان کا ایک اور مقصد شرک کروانا چاہتا ہے بڑے گناہوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے ہر نیکی کے کام سے بھلائی کے کام سے روکنا چاہتا ہے نیکی اور بھلائی یہ وسی لفظ ہے اس کا معنی اس کا مفہوم وسی ہے اسی حصیٰت اچھائی کرنا یہ بھلائی ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا نیکی کا کام ہے اسلام قبول کرنا نیکی کا کام ہے غریبوں کا خیال لکھنا نیکی کا کام ہے یتیموں کا خیال لکھنا نیکی کا کام ہے مسکینوں کا خیال لکھنا نیکی کا کام ہے بیواؤں کا خیال لکھنا نیکی کا کام ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نیکی کا کام ہے نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے اللہ کا ذکر کرنا نیکی کا کام ہے حج و عمرہ کرنا نیکی کا کام ہے روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے شیطان اس طرح کی تمام نیکی اور بھلائی کے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے جوا کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے روک دے تو شیطان تمام نیکی اور بھلائی کے کاموں سے روکنا چاہتا ہے چوتھی چیز اگر انسان ان نیکی کے کاموں سے نہ رکے عبادت سے نہ رکے نماز پڑھنے سے نہ رکے تو پھر شیطان کی چوتھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کی عبادت و ریاضت میں خلل ڈال دے اس کی عبادت کو بیکار کرنے کی کوشش کرے عبادت کو خراب کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں شیطان بڑا چالانک ہے بڑا مکار ہے اس کو اس فیلڈ میں بہت تجربہ ہو چکا ہے کہ انسان کو بیکانہ کس طرح سے ہیں وہ عبادت کو کئی طرح سے خراب کر سکتا ہے کبھی تو اس طریقے سے عبادت کو آپ کی خراب کرے گا کہ اس راستے سے آپ کو ہٹا دے گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا راستہ ہے یعنی عبادت کا جو سنت طریقہ ہے اس سنت طریقے سے شیطان آپ کو ہٹانے کی کوشش کرے گا عبادت میں آپ سے کوئی چیز بڑھوائے گا اضافہ کروائے گا یا کسی چیز کی کمی کروائے گا جو مسنون طریقہ ہے اس مسنون طریقے سے ہٹانے کی شیطان کوشش کرے گا یہ طریقہ ہوا ایک عبادت کو خراب کرنے کا اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس چیز میں وہ کامیاب نہ ہو سکے تو پھر جب آپ عبادت میں مشغول ہوں گے تو شیطان کوشش کرے گا کہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالے آپ کے خیالات کو اپنے حساب سے موڑنے کی کوشش کریں اور اس طرح سے آپ کے عبادت کا خوشو و خضو خراب کر دیں ایک حدیث جو کہ مسلم میں ہے حدیث نمبر دو ہزار دو سو تین اس میں ہے کہ حضرت عثمان بن عب العاص روی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر میں نے یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میرے اور نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی شیطان میری نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مجھے یادی نہیں رہتا کہ میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے اور اس کا نام خنزب ہے یعنی نماز میں جو وسوسیں آ کر پیدا کرتا ہے تمہاری نماز کو خراب کرتا ہے اس شیطان کا نام خنزب ہے اور یہ شیطانی کام ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم محسوس کرو فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ یعنی تم محسوس کرو کہ شیطان تم کو بہکا رہا ہے یعنی حد سے زیادہ تمہیں نماز کو بھلوا رہا ہے یا وسوسیں پیدا کر رہا ہے خیالات پیدا کر رہا ہے فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ جب تمہیں اس چیز کا احساس ہو جائے تو آپ نے فرمایا فَتَعَوَذْ بِاللَّهِ مِنْهُ تو تم اللہ سے اس کی پناہ چاہو اور اپنے بائیں جانب تین بار تھک تھکا لو مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو تین اس حدیث سے تین باتیں پتا چلیں نمبر ایک شیطان نماز میں وسوسیں پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے شیطان عبادت میں خلل ڈالتا ہے اور اس کا نام خنزب ہے نمبر دو جب وہ وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے شیطان مردود سے اور نمبر تین اپنے بائیں جانب تھک تھکا لینا چاہیے یعنی مامولی سا یوں بائیں جانب مو کر کے نکل لینا چاہیے یہ ہوتا تھک تھک تھکا لینا کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو یعنی اللہ کی پناہ طلب کرو اور بائیں جانب مامولی سا چہرہ گھما کر پورا نہیں گھمانا ہے واناں قبلے سے آپ کا رخ مڑ جائے گا مامولی سا چہرہ کر کر تھک تھک تھکا لو ایسا کر لو حضرت عثمان بن عب العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایسا ہی کیا تو مجھ سے یہ چیز دور ہو گئی یعنی پھر نماز میں مجھے وسوسے آنا بند ہو گئے ناظرین ایک اور حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں جس سے پتا چلے گا کہ شیطان کس طرح سے ہماری نمازوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کس قدر اس کو ہم سے دشمنی ہے اور وہ ہماری عبادت کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ حدیث بخاری میں ہے بخاری حدیث نمبر 608 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب معزن اذان دیتا ہے تو شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگنے لگتا ہے اور حدیث میں اس کی کیفیت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی کہ شیطان کس طرح سے بھاگتا ہے فرمایا ریح خارج کرتے ہوئے شیطان بھاگتا ہے اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان واپس آ جاتا ہے اور پھر جب اقامت ہونے لگتی ہے تو شیطان اقامت کے الفاظ سن کر پھر بھاگنے لگتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پر ایک نکتہ واضح کروں کہ دیکھئے شیطان کو توحید سے کس قدر دشمنی ہے شیطان کو اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑھائی کس قدر ناپسند ہے یہ نکتہ پتا چلتا ہے اس حدیث سے کیونکہ حدیث میں ہے کہ شیطان ازان سن کر بھاگتا ہے ازان کیا ہے ازان میں اللہ کی کبریائی ہے ازان میں اللہ کی توحید کا بیان ہے ازان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے اللہ کی کبریائی اللہ کی توحید رسالت ان چیزوں سے شیطان کو اس قدر دشمنی ہے کہ شیطان ری خارج کرتا ہوا ازان کی آواز سن کر بھاگتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کیا ہے یہ اللہ کی کبریائی بڑائی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کیا ہے یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ ان چیزوں سے گویا کہ شیطان کو بہت زیادہ نفرت ہے بہت زیادہ دشمنی ہے اور اس قدر نفرت ہے اسے کہ وہ یہ چیزیں سن کر کنٹرول نہیں کر پاتا اپنے اوپر اور ری خارج کرتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے برداشت کرنے کی اس میں طاقت نہیں کہ وہ توحید کو اللہ کی کبریائی کو اور رسالت کو سن سکے ان الفاظ کو ان کلمات کو سن سکے جن میں رسالت کا ذکر ہے جن میں توحید کا ذکر ہے جن میں اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے اقامت میں پھر یہی الفاظ ہیں لہٰذا شیطان پھر بھاگتا ہے اور پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب اقامت ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو پھر شیطان پھر واپس آتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے پیدا کرلتا ہے یہ جملہ ہے ہمارے موضوع سے متعلق ہم نے بتایا کہ شیطان کا ایک اور مقصد کیا ہے کہ وہ عبادت میں خلل ڈالتا ہے عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے حدیث کے الفاظ کیا ہیں بخاری کے کہ شیطان اقامت کے بعد پھر آتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے اذکر قضا فلا بات یاد کرو فلا بات یاد کرو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کو ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں پہلے نہیں تھی یعنی نمازی کے ذہن میں پہلے نہیں تھی اور اس کا تجربہ ہم اور آپ بھی کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے ہمارے ذہن میں جو باتیں نہیں ہوتی جو باتیں یاد نہیں آتی جب ہم اللہ کی عبادت کرنے لگتے ہیں جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں نیت مانتے ہیں تو پھر وہ بھولی ہوئی باتیں ہمیں یاد آنے لگتی ہیں یہ کیا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے اور حدیث کے الفاظ تو یہاں تک ہیں کہ شیطان اس قدر وسوسے ڈالتا ہے اس قدر وسوسے ڈالتا ہے اس قدر بھولی ہوئی چیزیں یاد دلاتا ہے نماز میں آپ نے فرمایا کہ پھر نمازی کو یہ خبر تک نہیں رہتی کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے اور ایک واقعہ تو بخاری میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام کا درج ہے بخاری حدیث نمبر 461 ایک شیطان نے خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز خراب کرنے کی کوشش کی آپ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا دیکھئے یہ طاقت و قوت سب کے پاس نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے رسول آپ علیہ السلام کو وہ خصوصیات حاصل تھی جو ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہیں جو کسی نیک آدمی کو کسی ولی کو وہ خصوصیات حاصل نہیں ہو سکتی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حاصل تھی آپ علیہ السلام نے اس جن کو اس شیطان کو جو آپ کی نماز خراب کرنے آیا تھا پکڑ لیا اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس شیطان کو وہی ستون سے باندھ دوں اور صبح کو اے میرے صحابہ تو میں بھی دکھاؤں اس شیطان کو لیکن پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا یاد آگئی کہ اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو تو میرے بھائیوں شیطان کا کام ہے عبادت میں خلل ڈالنا عبادت میں وسوسے ڈالنا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم ان وسوسوں کو دور کریں جب بھی ہمیں محسوس ہو کہ ہماری نماز میں یا ہماری عبادت میں شیطان وسوسے ڈالنا ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے حتیٰ امکان کوشش کریں کہ ان وسوسوں کو دفع کریں یعنی ان وسوسوں کی طرف دھیان نہ دیں ان خیالات کو ذہن سے دور کرنے کی کوشش کریں اور پھر بھی اگر وسوسے آتے رہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب تین بار تھک تھکا لینا چاہیے اس طرح سے تین بار تھک تھکا لینا چاہیے شیطان کا ایک اور مقصد شیطان پوری طاقت لگاتا ہے پوری کوشش کرتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ انسان کو بہکا دے اس کے لئے اس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسی وجہ سے میں تیرے دربار سے تھٹکارا گیا اسی وجہ سے میں ملعون قرار دیا گیا تو پھر رب میں ان کے پاس آؤں گا یعنی آدم کی اولاد یعنی انسانوں کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے یعنی ہر طرح سے ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا لہذا ہمیں یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ شیطان کا کام ہے انسان کو بہکانا اور اس کے لئے وہ ہر ہتیار استعمال میں لاتا ہے کبھی وہ سامنے سے آ کر آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا کبھی وہ ہمارے پیچھے سے آ کر ہمیں راہ رات سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا کبھی وہ ہمارے دائیں سے آ کر ہم پر حملہ کرے گا اور کبھی وہ ہمارے بائیں سے آ کر ہم پر حملہ کرے گا یہ شیطان کے مقاصد میں داخل ہے کہ کسی بھی طرح سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرنا اسے راہ رات سے بھٹکانے کی کوشش کرنا ناظرین شیطان کا ایک اور مقصد ہے شیطان انسان کو تکلیفیں دیتا ہے عذیت پہچ جاتا ہے انشاءاللہ اس چیز کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے اگلی نشستوں میں کہ شیطان انسان کو کس کس طرح سے تکلیفیں دیتا ہے لیکن یہاں پر ہم مختصرا آپ کو بتا دیں کہ تعون کی بیماری میں شیطان مبتلا کر سکتا ہے لیکن شیطان کیا ہے؟ پچھلی نشستوں میں ہم نے سنا کہ شیطان یہ جنات ہی کی نسل میں سے ہے ایک ہی جن سے ایک ہی چیز ہے بس تھوڑا سا فرق ہے کہ جو جنات سرکشی میں بڑھ گئے ان کو شرعی اسطلاح میں قرآن کی اسطلاح میں حدیث کی اسطلاح میں ان کو شیطان کہا جاتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے جنس کے اعتبار سے وہ جنات ہی کی نسل ہیں تو جنات یا شیطان یہ انسان کو تکلیف دے سکتا ہے یہ تعون کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے یہ مرگی کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے یہ گھر میں آگ لگانے کا کام کر سکتا ہے اگر چراغ کو جلتا ہوا چھوڑ دیا جائے یہ خواتین کو استحاذہ کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے یہ انسان کو درابن خواب دکھا سکتا ہے جنات کو شیطان کو اس چیز پر قدرت حاصل ہے کہ وہ انسان کو درابن خواب دکھا سکتا ہے تو مختصرا یہ کہ شیطان کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو یعنی تمام انسان کو مختلف طریقوں سے عذیت میں مبتلا کرے مختلف طریقے سے ان کو تکلیفیں دے ناظرین آج کا وقت ہمارا یہیں پر ختم ہوا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال لکھئے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ